حدیث نمبر چھے ہزار تین سو اکتالیس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی چند جماعتیں جہاد کے لیے جائیں گی تو ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایک شخص ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو وہ کہیں گے ہاں پس ان کو پتا حاصل ہوگی پھر لوگوں کی کچھ جماعتیں جہاد کے لیے جائیں گی تو ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو دیکھا ہو وہ کہیں گے ہاں پس ان کو پتا دی جائے گی پھر لوگوں میں سے کچھ جماعتیں جہاد کریں گی تو ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی زیارت کرنے والے کی زیارت کی ہو تو وہ کہیں گے ہاں تو ان کو فتحہ دی جائے گی حدیث نمبر 6342 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا اور ایک جنگ کے لئے لشکر روانہ کریں گے تو کہیں گے دیکھو کیا تم اپنے اندر کسی صحابی رسول کو پاتے ہو پس کوئی شخص مل جائے گا تو اس کے وسیلے سے ان کو ان کی فتحہ حاصل ہو جائے گی پھر ایک دوسرا لشکر روانہ ہو جائے گا تو پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھا ہو پس ان کے لئے اس تابی کی برکت سے فتح ہوگی پھر تیسرا لشکر روانہ کیا جائے گا تو کہا جائے گا کیا تم ان میں کوئی ایسا شخص دیکھتے ہو جس نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہو پھر چوتھا لشکر روانہ ہوگا تو کہا جائے گا کیا تم ان میں کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہو جس نے اس کو دیکھا ہو جس نے کسی صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھا ہو پس اس کے ذریعے ان کو فتح دی جائے گی حدیث نمبر 6344 حضرت عبداللہ من مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سے کون بہتر ہے آپ نے فرمایا میرا کرن میرے زمانے کے لوگ پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں پھر ایک ایسی قوم آئے گی کہ ان میں سے ایک کی گواہی اس کی قسم سے اور اس کی قسم اس کی گواہی سے سبقت کرے گی حضرت ابراہیم راوی کہتے ہیں جب ہم نو عمر تھے تو لوگ ہمیں قسم کھانے اور شہادت دینے سے منع کرتے تھے حدیث نمبر 6344 امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی دو سندے بیان کی ہیں ان حدیثوں میں یہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حدیث نمبر میرا کرن ہے پھر وہ جو ان کے قریب ہیں پھر وہ جو ان کے قریب ہیں مجھے یاد نہیں تیسری یا چوتھی بار فرمایا کہ ان کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ ان میں سے کسی ایک کی شہادت قسم سے پہلے ہوگی اور کسی ایک کی قسم شہادت سے پہلے ہوگی موسیقی موسیقی